اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں نہاری اور یہ نہاری کا مسالہ میں نے خود بنایا ہے جیسے میں نے اچار گوشت کا مسالہ بنایا تھا تو اس کی ترقیب بھی میں آپ کو دوں گی یہ بھی بہت آسان ہے گھر کے مسالوں سے ہی بنایا ہے میں نے اس کے لئے لیا ہے میں نے آدھک لوگوشت ادھرک لیسن ہے پیاز ہے اور دہی ہے پھر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے لیے ہیں تقریباً چار بڑے چمچے تیل کے اور گوشت ہم نے بانگ استعمال کیے جو نہاری میں ڈلتی ہے اس کو گرم کر رہے ہیں اس کے بعد ڈلے گی ہماری پیاز پیاز کتی ہے دو ڈلی پیاز ہے ہماری بڑی والی بڑی والی دو ڈلی ہے بڑی والی دو ڈلی ہے اور اس کو ہم لال کر لیں گے پیاز کو یہ ہماری پیاز لال ہو گئی ہے اس میں سب ہم آدھی نکال لیں گے آدھی ہے تھوڑی ہاں اوپر سے ڈالنے کے لیے نا تھوڑی سی ہم پیاز نکال لیں گے اب ہم ڈال رہے ہیں گوشت جو کہ ہمارا فریز ہو آیا ہے اس میں نڈی ہو گیا ہے اچھا اس میں نا ہڈیاں اور جو نلی بھی ڈلتی ہے وہ ناگیں ہماری سادھی باؤں گیا ہے ہماری پلین گوشت ہے اب یہ برف میں تھوڑا جمع ہو ہے ظاہر ہے اس کے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈھگنا ڈھگ کے تھوڑا ہی دے چھوڑ دیں گے تاکہ بھاپ میں بھوٹیاں الگ الگ ہو جائیں دیکھیں گوشت ہمارا کھل گیا ہے اس کی برف میں جمع ہو تھا اب ہم لوگ ادرک لہسن ڈال رہے ہیں دو کھانے کے چمچے ٹھیک ہے اب اس کو ادرک لہسن کے ساتھ ہم بھونیں گے یہ دیکھیں ہمارا ادرک لہسن اور گوشت بھون گیا ہے اور اب ہم نے یہ جو مسالہ تھا میرا خوشک مسالہ یہ پانی کے اندر گھول لیا تھا ہم نے پانی کے ساتھ گھول کے مسالہ ہم نے پانی کے ساتھ گھول چرپ نہیں جبب چ Brilliant پانی کے ساتھ گھول گیا ہے ہم جب بھون گے پانی السلاسے نہیں بہت دیکھیں مسالہ ہمی換 جب بھون رہے ہیں دہییں دہی دہی کے ساتھ اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں ہم نے دہی کے ساتھ مسالے کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارا گوشت گل چائیں اور اس ٹائم پہ آپ نمک بھی چکھ لی جیگا نمک کم لگے تو نمک بھی ڈال دی جیگا اب یہ دیکھیں ہم نے پانی ڈال دیا اب یہ گوشت گلے کا ہمارا اچھا میں تو مسالہ بتاؤں گی آپ کو بعد میں تو آپ لوگ نہاری کا جو ہے پیکٹ لے کے اسی طرح اسی انداز سے بنائیں گے پھر میں انشاءاللہ ڈالا اچار گوشت کا بھی اور نہاری مسالے کا بھی آپ کو گھروں کے مسالے سے پیس نہ بتاؤں گی یہ دیکھیں ہمارا گوشت آدھا گل چکا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آٹا جو کہ ہم نے گھول لیا تھا تین چمچے پانی کے اندر گھول لیا تھا ہم نے آٹا اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں اب آٹے کے ساتھ بھی اس کو پکائیں گے جب تک ہمارا گوشت گل جائے گا اور سالنگاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری نہاری تیار ہے آپ کو ریسیپی کیسے لگی لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ لائک کریں اللہ حافظ ہم منشات کب definitely